ہم تو حضرت یہ تو میں ایک حاجی صاحب کا نا انتقال ہو گیا ہمارے جمعے کے سامین میں ان کا شمار تھا وہ ہر مہینے کی مہینے کا جو آخری جمعہ تھا نا ہوتا تھا ہر مہینے کا انگلش آخری جمعہ اس میں وہ اپنے گھر ایک معافل کروایا کرتے تھے جس کا دورانیاں اڑھائی سے تین گھنٹے ہوتا تھا کیونکہ جمعہ کے مقتدی تھے تو جانا پڑتا تھا مجھے لیکن میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بڑے اختلاف تھے حضرت کیونکہ وہ معافل کھلے میدان میں کرواتے تھے اگر گرمی تو پھر عذاب اگر سردی تو پھر علاہ میں نے ان کو کئی بار منع کیا حضرت اینجنا کریا کرو جو سب سے بڑا مجھے ان سے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ محفل کے بعد ایک ایک ڈبا دیتے تھے اور اللہ نے ان کو اربوں روپے دے رکھے تھے مجھے یہ بھی ان سے اختلاف تھا میں ان کو کہا کرتا تھا حضرت اللہ نے تانو دیتا تانو ڈبانی دینا چاہیے تھا تانچے در بٹھا کہ اللہ جی مخلودہ ٹیڑپا رکے پہ جو حضرت لیکن حضرت جو میں بتانے لگا ہوں کہ غریبی ہوتی کیا ہے اڑھائی تین گھنٹے بغیر اگر گرمی ہے تو پنکہ اور اگر سردی ہے تو بغیر ہیٹر کے بیٹھنا کوئی بابے جی کا وڑا نہیں تھا بڑا اکھا کام تھا لیکن بڑے بندے وہاں صرف اس لیے آکے محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ بات چیز ایک ڈبالپ بڑھا ہے چلو آج رات کا خرچہ کیونکہ ساتھ ہی فیکٹی ایریہ ہے ساتھ آج رات کا خرچہ بچ جائے گا پنجار روپے بچا لانگے بڑی دنیا اس لیے آکے بیٹھتی تھی محفل میں ایک دن میں بھی محفل میں گیا ہوا تھا تو ایک بندہ نہ اس کے ساتھ بالکل دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کی عمر بڑی بھی ہوگی تو تین سال دوسری کی عمر ہوگی بڑی بھی تو پانچ سال اتنی عمر ہوگی کیونکہ میں بیٹھا تھا پھر جب میں تقریر بھی کر رہا ان بچیوں نے محفل میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا وہ اپنا کھیلتی رہی ہے حضرت محفل ختم ہو گئی بعد میں جناب سب کو ایک ایک ڈبا ملا میں ذرا لوگوں کو مل رہا تھا معفل ختم ہوئی تو نکل آئے میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی اب وہ بندہ نہ ایک بچی اس نے آگے بٹھا رکھی تھی ایک اس نے پیچھے بٹھائی تھی تو وہ مجھ سے کافی آگے جا چکا تھا میں بھی پیچھے موٹر سائیکل گڑنگ گڑنگ کرتا وہ ہنچ گئے اہمی دل میں خیال آیا یا میری پیڑی یادت کہہ لو میں نے اس کے قریب کر کے اس کو پوچھا میں نے کہا پاہ جی ایڈی گرمی جو محفل سی تائی تین کنٹے دے تو ہی بیٹھے ہو تیہا کیوں لائے ہو نال دو بچیان اہمی بچاری انہوں تانکیت ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت رو پڑا بچارہ رو پڑا وہنہ کہندہ حضرت صاحب صرف تانہ اللہ ہے یہاں چلو دو ڈبے واد مل جڑے گریبی تمہیں بتیہ بتاؤ کیا ہوتی ہے حضرت صرف تانہ اللہ ہے یہاں دو ڈبے واد مل جڑے قربانی کرو بتاؤ اپنے بچوں کو قربانی ہے کیا یار تماشا لگا ہے یار بار میرا واسنی چلدہ حضرت پتہ نہیں قربانی ہوں لگی ہے کیوں ان کی لگ ہے حضرت اپنے بچوں کو بتاؤ بتاؤ ملے بڑے گریب انہوں اندر ہی رہن دے اسے دا دل نہیں دکھانا اور اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو قربانی کے کوئی حضرت اکڑنے والی بات نہیں ہے اللہ کا شکر کرو اس نے تفیق دی ہے اس نے تفیق دی ہے میں یہ میرے خیال سے منگل مادل ٹون منڈی کے ساتھ میں نے جنازہ پڑھایا اور آگے میں نے زہر کے بعد جنازہ تھا زہر کے بعد نا مادل ٹون مدینہ مسجد میں یا منگل یا بود ختم پہ میں نے بیان کرنے جانا تھا وہ منڈی سے میں چیما فیکٹی کی طرف سے نا ہو کے میں آگے مدینہ مسجد چلا گیا وہ ایک بندہ تھا تو بڑا اچھا بیل تھا اس کا کالے رنگ کا تو پہلے ہی وہ کافی اس طرح تھا حضرت پہلے ہی وہ کافی اب زہر بیل خوبصورت تھا پیچھے سے آنے والا حرب جناب کی نیدہ لے آنڈا جی جناب دو لاکھر پہ دا ماشاءاللہ وہ جناب اور ہیں جی پھر پیچھو میں گزر رہا تھا پھر ایک بندہ جناب کی نیدہ لے آنڈا جی جناب دو لاکھر ماشاءاللہ اور ہیں جی میرے دل میں خیال آیا میں اس کو رو کے پوچھوں وہ پہی کانو آ کرنڈے آزائیں اے دو لاکھ دب اللہ بچہ دے کے کیوں انہوں عاجز کر لیں گا وہ بے نیاز بات صحیح پہی ریکھتے صحیح ایتھے اون کی ڈے آزائیں ایتھے اون کی ڈے آزائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام بڑھا پہ کی اولاد ہے ایک ہی لخت جگر ہے اور وہ بھی مانگ مانگ کے لیا ہے ربی حبلی من السالحین کوئی بچہ لینا نہیں حضرت منگے ہیں رب گلو کہیں سال اللہ دے خلیل نے ربی حبلی من السالحین تیدرہ جی جی تو بچہ گیارہ بارہ سال دا آیا تیارڈر کی آ گیا ابراہیم انہوں زبا کر دے ایتھے پتران دے گلیاں تے چھوڑیاں چلی ہیں تو دو لاکھ دا بچہ دیکھ انہوں عجز کرنے گا وہ بے نیاز ہی ہاں کوئی ترلا پا تیری قبول کر لو پہی دل چاہا کھڑا کر کے اس کو پوچھو پائی تو کیڑی کالتے آ کڑنا تے یہاں داستے سے کیا اس بچے کو حسن تُو نے دیا ہے وہ دینے والا ہے کیا اس کی جو اتنی سونی آکے ہیں کیا تُو نے بنائی ہے اس نے بنائی ہے یہ جو اس کے کالے رنگ میں نقشو نگار ہے کیا تُو نے بنائی ہے یہ اس نے بنائی ہے پیسے تجھے اس نے دیئے ہیں تفیق تجھے اس نے دیئے ہیں تو بتا تُو کس بات پہ اکڑ رہا ہے تو بتا تیری اکڑ کس چیز کی ہے نہیں حضرت اکڑنا نہیں بلکہ قربانی کر کے معافی منگنی ہو یا اللہ ان قبول کر لے ان قبول کر لے بے نیاز ہے حضرت بے نیاز رب بے حضرت ان قبول کر لے خوب جو پچھلے جمعہ بھی کیونکہ باتیں بڑی ہیں لیکن حضرت جو مسکین ضروری سمجھتا ہے جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں میں وہی آکے جمعہ پہ آپ کے سامنے رونا رو دیتا ہوں کہ حضرت بڑا تیان کری دیکھو نا حضرت یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں گوش پکایا ہے نا کیونکہ اب تو روڑیاں ختم ہو گئی اب تو سلسلہ ہے کارکار اور کوڑے لینہ لینہ آنا ہے مینہ دا دو سو روپیہ لیندی ہے انہیں کوڑا لائکٹور جنے پہلے روڑیاں ہوتی تھی پھر فقہہ نے فتوہ دیا حضرت اگر اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکایا ہے گوش پکایا ہے تو اس کی ہڈیاں روڑی پہ نہیں پھینکنی تاکہ محلے کا کوئی غریب بندہ دیکھے تو اس کا دل ہی نہ جلے یارے نے گوشت کا دائچ دیتے فیرد رجی جندا جندا لے لائے اپنے بچوں کو بتاؤ یہ تمہارے بچوں کے ہمارے بچوں کے کھلونے نہیں ہیں ان کو بتاؤ قربانی کا مفہوم کیا ہے انہوں نے کھلو کے دس پتر اے گناہ تیرے ابے نے کیتے نہیں چور تیرے ابے نے بولیا پتہ نہیں کی کی تیرے ابے نے کیتا ہے اے لیلائی اے دے گلے تے چھوڑی پھر نہیں ہے گناہ تیرے ابے دے معاف ہونے نہیں یہ تیرا کھلونا نہیں ہے اس کے گلے پہ چھوڑی چلے گی گناہ تیرے باپ کے معاف ہوں گے یہ تیرے تیرا کھلونا نہیں ہے اسے محبت کر اس کو پیار اور جیسے میں نے کہا نا ہم دنیا دار کیا قربانی کو سمجھیں گے یہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ جب موقع آتا تھا نا قربانی کا تے کسی لارڈ والے نے جانا نا پیار والے نے پوچھنا جناب نے بابا جی شرلی ہے کوئی اس نے اگر جناب تے بابا جی بہا ہو پھر سانوی انہیں جناب وہ لے آکے نا تے اندر لے نا حکیم صاحب نے دیکھنا اور آپ نے بڑا خوش ہونا تب سمجھ نہیں آتی تھی یہ حکیم صاحب اچھے ہوئے کہ کیوں خوش ہو دیں پھر سمجھ آئی خوشتان دینے اے ہو وے جی دے گلے تے یار دے نا آتی چھوڑی چلنی ہے وہ غالب نے کہا تھا نا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے ہو وے جی دے نا آتی یار دے چھوڑی چلنی ہے تاں وے خوش ہو دے نا یار دے نا آتی آگئے حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو کہ قربانی ہے کیا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ قربانی کا معنی کیا ہے گوشت کھاؤ بھی اور گوشت کھلا ہو بھی وہ دیکھیں تو دیکھو حضرت یہ شیطان بڑے بڑے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں کوئی اس کا وسوسہ نہیں قبول کرنا اپنے اللہ سے سعودہ کر کے دیکھو کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گی کبھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گی یہ تو قربانی ہے نا حضرت یہ صرف جیو سے پیسے جانے ہیں اس کے لئے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرا اخلاص دیکھیں گے تیری نیت کو دیکھیں گے جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیں گے اگر کام ہے تو دس گناہ اگر اور زیادہ ہے تو ستر گناہ اگر اور زیادہ ہے تو بغیر حساب دیں گے تجھے رکھیں گے نہیں اللہ کبھی کسی کا حضرت یہ تو جانور کے گلے پہ چھوری چلے گی نا کھال کوئی لے جائے گا کھروڑے ہم نے فریزر میں رکھ لینے ہیں پوٹھ وہ بھی ہم نے فریزر میں لگا لینی ہے مارے ہنو تے درے جی چھچڑے ہی تے جلبہ ہی جانے ہیں باقی تو ماشاء اللہ تے جیوندیاں رہنے زڑیاں فریزر انہوں تے چربی جانے تے چار بوٹیاں نہیں چربی بھی تے گوشت چیئے تے تینوں نہیں لگتی چربی یہ مارے ہنو جانتی یہ گوشت چیئے تے تو کھالا ہے چربی نہ دے کسے مارے اور میں بار بار کہوں گا میں ہر بار کہتا ہوں کوئی لازم نہیں حضرت اپنیاں بی بیاں نو تو ہی پراتاں دے کے توڑ چھڑ دے اور چار چار بوٹیاں دے کوئی لازم نہیں کہ محلے کے ہر گھر میں گوشت دینا ہے اور بھائی دو گھروں کو گوشت دو لیکن اتنا دو کہ ایک وقت کا کھانا بن جائے کسی یہ پتہ نہیں ہم نے رواج کہاں سے اٹھا لی ہو بی بیاں ٹرپن دی ہیں پر پراتاں پڑی ہیں اخبار سے چار بوٹیاں لپیٹی ہیں کوئی نہیں ہے حضرت کہ سارے محلے کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے بھی قربانی دی ہے دو گھروں کو دو لیکن حضرت اتنا دو کہ کوئی ایک وقت کا کھانا کھا لی ہے اور حضرت میں میں اپنے محلے کی طرف جاتا ہوں آپ سارے اپنے اپنے محلے کی طرف جائیں کس سے کس کا چھپا ہے حضرت کیا مجھے اپنے محلے کے ہر گھر کی کنڈیشن کا نہیں پتا یہ کتنے جوگہ ہے اس کے گھر میں کتنے بندے ہیں یہ بارہ جی ہیں تیرہ جی ہیں چھے جی ہیں سات جی ہیں آٹھ جی ہیں اور ظلم دیکھو حضرت قربانی والوں کا ذرا اور بھائی جس کے چودہ نہیں ہے اس کو بھی چاری بوٹیاں اور جس کے گھر میں دو جی ہیں اس کو بھی چاری بوٹیاں اور چل بھائی جس کے دو ہیں اس کو تو چار سمجھ آگئی تیری بات تھوڑی حالان سمجھ وہ بھی نہیں آئی اور جس کے گھر میں چودہ نہیں ہے اس کو چار بوٹیاں کیوں بھیج رہا ہے وہ کیا کرے گا تیری ان چار بوٹیوں کا سامنے رکھ کے دیکھیں گا ان کو میں کھاؤں میری بیوی کھائے کہ بچوں کو کھلاوں ظلمتے دیکھو وجہ کیا ہے ہم سمجھے انہیں قربانی کی روح کیا ہے اس دن پیر اجمل صاحب کا کلیپ چڑھا تھا میں ہدا کی قسم بڑھا اے ہوتا ہے اس طرح حضرت وہ کہتے ہیں مدرسے کا نا چھوٹا سا بچہ تھا اور عید انجوائے بھی بچے کرتے ہیں حضرت بڑھوں کا تو زمانہ گزر گیا ہوتا ہے عید کا وہ پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے میں نے بچے کو کہا اوہ چل یار جڑی کھال مدرسے آنی ہیں آئی جائے گی جا تو کیوں عید خراب کرنی نہیں جا تو جا کے عید کر تو پیر اجمل صاحب بیان کر رہے تھے گکھڑ شریف والے کہتا تھا عید پہ گھر نہیں آنا عید تم نے وہاں ہی کرنی ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں بھئی عید کا مزہ تو گھر میں ہے گھر میں جا کے کر یہاں کیا پتر مزہ آئے گا عید کا تو آ فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے جواب کیا دیتا ہے امی نے کہا تھا وہ عید مدرسے میں کرنا چل تو بھی کو بوٹی کھائی لے گا اللہ چل عید مدرسے چل تو بھی کو بوٹی کھائی لے گا پا جی مارے نو کینے بوٹی بیج نہیں جائے بوٹی تو جانی ہوں جیدن ہل میں نو کو کام میں بوٹی تو جانی ہوں تھے کی تھے میرا اڈر فسیاد ہے بوٹی تو جانی ہے وہاں جہاں سے میں نے کوئی کام کروانا ہے مارے سے مجھے کیا کام وہ میرے کس کام آئے گا حضرت ہاں حضرت مارے سے بھی تجھے کام پڑے گا لیکن پڑے گا آگے جا کے یہ مارا وہی ہے جس کے لئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور حکیم صاحب کہا کرتے تھے بابا ایتھے ضرور کسے مارے دا اثرہ بڑی ہو سکتا کل تیری بھی انگل پھڑ کے نال لے جو دھیان کرنا حضرت ہم سب کو پتا ہے میرے محلے میں کتنے گھر ہیں اس کے کتنے جی ہیں سمجھ ہی نہیں آتی حضرت لوگ کرتے کیا ہیں نہیں کوئی یہ فلسفہ نہیں ہے اور نہ یہ نبی علیہ السلام نہ آپ کے صحاب اور نہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے نہیں دیکھو یار وہ بھیج کی دے کار چل لائے فلانے کار وہ تھے تھے پندرہ سولہ جی رہن دینے بی بی خدا دا خوف کا ہے کی چار بوٹنگیں لائے کے چلنی بدا چلو نا دیکھ ٹین دا ڈنگ بنیں گا بڑا دیان کرو قربانی کی مفہوم کو سمجھو قربانی کرنی ہے دل نہیں جلانا اچھا پھر ایک اور شیطان یہ شیطان ہے یہ پتہ نہیں چار بوٹنگیں دینے والوں کا فلسفہ نہیں جی امالے جی انہیں دسے آکے کہ میں بھی پیج رہا ہے ہو سکتا ہے وہ پیج جائے ہی نا اس کار تو اس آس پہ وہاں چار بوٹیاں بھیج رہا ہے نہیں انہیں بھی تک قربانی کی تھی انہیں بھی تک پیج رہا ہے اگر اس نے نہ بھیجا تو پھر پھر کیا کرے گا تو نہیں حضرت قربانی کرو حضرت سمجھو قربانی کے مفہوم کو فلسفہ سمجھو قربانی کے اور کر کے دیکھنا حضرت پھر دیکھو کیسا دل میں سکون اترے گا کیسا دل میں کوئی لازم نہیں اپنے اپنے میں اللہ کا شکر ہے اللہ کسی ایسے معاملے سے میرا تعلق فتہ گھر سے ہے پیچھے فتہ گھر گریب میری گلی آج بھی بڑی مڑی ہے مجھے آج بھی یاد ہے میری گلی میں چاریاں پانچ ہی گھر ہیں جو قربانی کرتے اور اللہ کا شکر ہے دو تین قربانی ادھر گزریں میں تھے کسے نگوش نہیں دیتا کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ میرا محلہ امیر محلہ ہے ماشاءاللہ شرازی صاحب جمیل صاحب سریونس صاحب رضوان بھائی اور یہ اور ماشاءاللہ بڑے حوکار بھائی ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے لیکن وہ میرا ملہ گری مہر سال پیکٹ بنا کے اتھلے جاننا اور اپنی گلی چھوڑھنے ناظرین اڑھاتے دیکھو کتھے ضرورت ہیں رجیہ نونا رجیہ ہو دیکھو ضرورت کتھے ضرورت کتھے دیکھو جدو عہد کی قربانی کرلو پوری لس بناو یارو میرا کڑا کڑا جاننا نالا مڑے کڑا کڑا ہونا چی گریب ہے کڑا کڑا ہے سمجھو قربانی کا فلسفہ پھر دیکھو